ماشاءاللہ گھری سعودی کے لوگ ایک انڈین فلم گوٹ لائف کو لے کے بہت ناراض ہیں یہ فلم میں سعودی کے کفیل کو برا بتایا گیا ہے یہ سچ نہیں ہے اس کو اس فلم نے اتنا ہلا دیا ہے کہ اس سے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اب ہم دنیا کو کیا بتائیں گے اب ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جس طریقے سے ہم کو فلم میں شو کیا گیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و آفیس ہوں گے جیسا کہ دوستے کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ ٹی ٹی فلک فوم پہ جیسے ہی دا گوڈ لائف مووی آیا ہے تو جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں جتنے بھی کفیلز ہیں سعودی عرب کے لوگ ہیں وہ غصے کا اجہار کر رہا ہے اس مووی کے خلاف اور اس مووی کو یہاں پہ بین بھی کر دیا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان لوگوں کے اندر میں یہ غصہ ہے کہ ہمیں اس مووی کی وجہ سے ہمیں ایک طرح سے زلیل کیا گیا ہے ہماری عجتوں سے کھیلا ہے تو ابھی تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں بہت سارے کفیل جو ہے اپنے ورکروں کے ساتھ میں جو ہے ویڈیو بنا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم اس طرح نہیں ہے جس طرح سے جو ہے مووی میں دکھائے گیا ہے اور تمام کچھ لوگوں کی پرتیکریائیں ہیں جو میں آپ اپنے دوستوں کے سامنے آگے بھی میں بتانے والا ہوں کچھ ویڈیوز ہے کچھ لوگوں کا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس مووی کے خلاف لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اس سعودی عرب میں کیا کیا ہونے والا ہے تو زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں وہ آپ تمام دوستوں کو دکھاتا ہوں جیسے کہ ابھی میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک جو ہے کفل ہے جو کی جو ہے ان کے یہاں پہ بیس سال جو ہے کام کیا انڈیا کے ہے اور بیس سال کام کیا اور انہوں نے جو ہے بیس سال گزارنے کے بعد جب وہ سعودی کفل کے یہاں سے جو ہے exit جا رہا ہے تو جو ہے دیکھئے سعودی کفل نے جو ہے لاکھوں کا جو ہے یہاں پہ اسے جو ہے اینام دیا ہے تو اس طرح کی جو ہے ویڈیو جو ہے بہت جو ہے social media پہ ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور یہاں پہ دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک دو چار آدمی کی وجہ سے جو ہم پورے سعودی کو غلط نہیں کہہ سکتے بہت سارے لوگ بھی یہاں پہ اچھے ہیں کفل جو ورکروں کو جو ہے اپنا جیسا جو ہے سمجھتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیجئے لاکھوں کا سمان دے رہا ہے دیکھئے کر سایہاں پہنچھیں کر سایہاں شکریہ ایدوی یہ عرص شکریہ ایدوی انا زیادہ ہدید اس پر طرح سے دیکھو ماشاءاللہ گھری دیکھئے اس کے بیٹا سے مل رہا ہے ماشاءاللہ چھوٹے والے بچے اس کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے بہت سارے کفیل جو ہے اپنے ورکروں کو جب ایک جیٹ جاتا ہے تو لاکھوں ریال کا جو ہے انام دیتا ہے بہت سارے جو ہے گفت دیتے اور بہت سارے سوسل میڈیا پر اس وقت جو ہے وائرل ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ خاتون ہے جو اس مووی کے خلاب جو ہے سوسل میڈیا ہے بہت ساری جو ہے اس کے ویڈیو جو ہے سوسل میڈیا پر پڑا ہوا ہے اس مووی کے خلاب لیکن میں نے دو ویڈیو جو ہے میں آپ تمام دوستوں کے سامنے جو ہے شیئر کرنے والا ہوں دیکھئے یہ اس ویڈیو میں سعودی کے لوگ ایک انڈین فلم گوٹ لائف کو لے کے بہت ناراض ہیں یہ فلم میں سعودی کے کفیل کو برا بتایا گیا ہے یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے خود سعودی عرب میں رہ رہا ہے کسی ایک سعودی نے ایسا کیا ہے دوستو سعودی لیبر لو میں بہت چینج آنے والے ہیں سننے میں آیا ہے کہ یہ گوٹ لائف کی مووی کے وجہ سے ہے بھائی جو بھی ہو اللہ کا شکر ہے جو بھی ہم سعودی میں رہتے ہیں ہمارے لئے بہتر ہو بلکل اس نے صحیح کہا ایک بات تو تہہ ہے کہ جب یہ جیسے ہی سعودی میں یہ گوٹ لائف مووی جیسا یہ نکلا تو اٹی ٹی فلک بوم پہ آیا تو تمام سعودی لوگ جو ہے دیکھا تھے ان کو ہوسو حواس جو ہے اور جو ہے اب یہ جو ہے نا بہت اچھا کام کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ کو جو ہے آنکھیں کھول دیا ہے یہ مووی نے اور اب جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے سعودی عرب میں بہت اچھا جو ہے ورکرو کے ساتھ میں ہوگا تو اب ایک دوسرا ویڈیو جو ہے میں آپ تمام دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ ایک ہمارا بھائی ہے یہ ان کا بھی جو ہے ویڈیو ذرا دیکھ لیجی یہ کیا ہے اس فلم نے پورے سعودی عرب کو ہلا کے رکھ دیا ہے وہاں پہ جو کفیل ہے جس کے پاس آؤٹ آف پنٹری کے لوگ کام کرتے ہیں یعنی پردیسی کام کرتے ہیں وہ کفیل اس پردیسی کے پاس جا کے کبھی پول کا گلدستہ دے دیتا ہے کبھی پیسے دے دیتا ہے کبھی بڑے بڑے ہوتلوں میں ڈینر کرواتا ہے کبھی جو پردیسی ہے اس کو چھٹیا دیتا ہے کبھی بڑے بڑے توفے پروائیڈ کرتا ہے یعنی سعودی عرب کے اندر اس طرح جو کفیل ہے اس کو اس فلم نے اتنا ہلا دیا ہے اتنا ہلا دیا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اب ہم دنیا کو کیا بتائیں گے اب ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ بھئی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جس طریقے سے ہم کو فلم میں شوک کیا گیا ہے یعنی ایک فلم نے صرف ایک انڈیا کی فلم نے اس کو اتنا بڑا جٹکہ دے دیا ہے اتنا بڑا جٹکہ دے دیا ہے کہ اب اسے بلکل اس سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اب ہم دنیا کے سامنے خود کو کیسے شوک کریں گے بارحال ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک یہ ہے انڈیا کے جو فلم ہے دی گوٹ لائف اس کو اتنا زیادہ وائرل ہو چکا ہے یہ فلم اتنا زیادہ وائرل ہو چکا ہے کہ مطلب بلکل سمجھ سے بالات آ رہے اور خاص کر پردیسی لوگ جو ہیں وہ اس فلم کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ کیونکہ بہت زیادہ پردیسیوں کا کہنا ہے کہ اس فلم کے اندر جو کہانی پیش کی گئی ہے وہ سو فیصد حقیقت پر مبنی ہیں لیکن سعودی عرب کے لوگ کہنا ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس فلم کے اوپر انتہائی غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ فلم پہ کیس بھی درج کرنے جا رہے ہیں اور مکمل طور پر اس فلم کو بین کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو آپ نے چہرہ شو کیا ہے آپ نے ہماری عزت کی اوپر وار کیا ہے اس فلم کے اندر اسی طرح اس فلم کے اوپر وہ کیس درج کرنے جا رہے ہیں بارحل یہ فلم جو ہے یہ ان تمام پردیسیوں کو دیکھنا چاہیے جو اس وقت سعودی عرب کے اندر کام کرتا ہے دوبائی کے اندر کام کرتا ہے یا جس میں ملک کے اندر کام کرتا ہے لیکن خاص کر بھائی لوگ زیادہ دیکھے جو سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں دوستو اس مووی میں جو کفی کا کردار نبھایا ہے اس کو جو ہے سعودی عرب میں بین لگا دیا ہے اب وہ کبھی بھی سعودی عرب میں نہیں آ سکتا ہے اور اس مووی کے خلاف جو ہے کیس بھی بہت سارے لوگوں نے درج کرا دیے ہیں تو یہ چھوٹی سی جو ہے زانکاری تھی جو میں آپ تمام دوستوں کے سامنے شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام دوستوں کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا تو بہت بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے آپ سے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ